کہ کافی ٹائم سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وارڈ چل رہی ہے دونوں طرف ہی نقصان ہو رہے لیکن ہماس اس بار ہماس نے اٹیک پہلے کیا تھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماس is a terror organization لیکن پاکستان کی تو بات چھوڑیں چلیں ہماریاں تو ہوتا رہتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا سے بہت سے لوگ نکلیں اور ان کی جو ہے ویڈیوز بھی میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاسپورٹ لے کے کھڑے ہیں اور ہمیں ویزا چاہیے ہم وہاں لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اور آپ کے خیال سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جھگڑے کا جس میں بہت لوگوں بھی جانے جانی ہیں بچوں کی بھی بڑوں کی بھی یہ کیسے رکے گا دیکھیں آرزو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں پچھتر سال سے ایک بہت بڑا کھتا جنہوں نے پاکستان مانگا تھا اور پاکستان بند تو گیا محمد علی جنہ نے بنا تو دیا اور پاکستان کی کئی سارے جو ہمدرد اور جو بات رکھنے والے تھے لیکن ان میں سے کئی سارے لوگ جو ہے وہ ہندوستان میں رہیں گے اور وہ جو مانسکتا ہے پاکستان کے جو ایڈیا کی مانسکتا ہے وہ رکھنے والے ابھی بھی ہیں پچھتر سال ہوگے دیش کو لیکن ایک بہت بڑا کھتا میں سارے نہیں سارے ہندوستانی مسلمان پاکستانی مانسکتا والے نہیں ہیں وہ اسلامیزم یا اسلامی خلیفت میں یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ایک بہت بڑا کھتا میں کہوں گی کہ ابھی بھی اس برہم میں ہیں کہ ایک تو پاکستان اسلامی سٹیٹ اور جو اسلامی سپرمسی کو یقین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگ ابھی بھی ہیں اسی لئے شاید یہ آپ دیکھیں گے کہ کیرلا فر ایکزیمپل کیرلا میں ایسے لوگ نکل کے آئے جو آئیسیس جنہوں نے جوئن کیا ویسے ہی کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے بڑے سارے جو یوت تھا انہوں نے لشکر تیبہ حضب المجاہدین جیش محمد جو بہت الگ نہیں ہیں القاعدہ یا طالبان یا آئیسیس یا جو ابھی ہم حماس دیکھ رہے ہیں ان سے زیادہ الگ نہیں ہیں تو یہ جو مانسکتا ہے یہ کہ اسلام کے اپنی ایک جگہ ہونی چاہیے اسلام کو اپنی ایک الگ سے اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے شریعہ جہاں پہ لاغو ہو اور جہاں پہ کوئی اور مطلب اگر نان مسلم ہیں تو وہ رول نہ کرے اور مسلمان ہی مسلمان پہ رول کر سکتا ہے یہ جو مانسکتا رکھنے والے ہیں ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں اس میں کوئی آشری نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تیس سال تک ہم نے ایسے جو بہت ہی فاندمنٹلسٹک ایکسٹریمس جو تھنکنگ والے لوگ ہیں یہ ہم نے مینسٹریم میں بھی دیکھے ان لوگوں کو پلاتفارمز پہ بھی بلایا جاتا تھا اور یہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے فرنٹ لائن میکزین ایک مطلب بہت ہی بیکار سا میکزین ہے لیکن وہ ہندو جو ہے ایک نیوز پیپر بھارت کا اس میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماس کی جو ایک ٹیوریسٹ ہے انہوں نے ان کو پلاتفارم دیا لکھنے کے لئے انٹیویو کے لئے تو یہ جو مانسکتہ ہے یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے کئی سارے بھارتی ہندو بھی اس میں یقین کرتے ہیں کہ پاکستان آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کی نیوز رکھی گئی تھی کئی سارے ہندو لوگ بھی اس کا سمرتھن کر رہے تھے اور کئی سارے جیسے آپ کو یاد ہوگا مہاتما گاندی جی کو بلکل اس کی خلاف تھے کہ بھارت کا ویباجن ہو وہ اس کی خلاف تھے کہ پارٹیشن سے دو ٹکڑے ہو جائے بھارت کے وہ ہو گیا ہے لیکن وہ مانسکتہ رکھنے والے لوگ ابھی ہے اور اس لئے وہ ہماس کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے ایک ایسا آتم کی اورگنائزیشن جنہوں نے اکٹوبر ساتھ کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈیوز آئے اتنے خوفناک اگر ہم ہماس کے جو سمرتھک ہے ان کی ہی بات مان لیں کہ پیلیسٹینین بھی مارے جا رہے ہیں ہاں مارے جا رہے بلکل اور جنگ جو ہے کوئی بھی سلیوشن نہیں ہوتا کسی کا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پیلیسٹینین انوسنٹ سیویلنس مارے جا رہے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ ہماس کس طرح یہ پوری ٹراجڈی کا فائدہ اٹھا رہا ہے روٹی کپڑا مکان بچلی دوہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہماس ہماس نے اتنی جرت کی کہ اسرائیل ایک پارفل نیشن پہ اس طرح سے اٹیک حملہ کیا ہزاروں کی تعداد میں راکٹس چلائے اسرائیل کے خلاف اور اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پیلسٹینین بچے جو گریب ہیں پیلسٹینین عورتیں پیلسٹینین بھوڑے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اس سب جنگ میں کیونکہ جنگ کا اعلان تو ہماس نے کیا جنگ کا اعلان اسرائیل نے نہیں کیا ہے اور یہ آپ سوچیں کہ 85 کے بعد سے یہ لگاتار ہماس کا جو جنم بھی ہوا مسلم گردر گوڈ سے نکل کیا ہے یہ اور ان کو Arab nations اور ان کو ایران جو ہے وہ بھی سمرتن دے رہے ہیں لگاتار دیتے رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس میں نہ تو Arab nation اس جنگ میں گس رہا ہے نہ تو ایرانین گس رہے ہیں کوئی ڈیریکلی اسرائیل کو کنفرنٹ نہیں کر رہا ہے کوئی ڈیریکلی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ Arabs اور Iranians اور Hamas جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ملے ہوئے تو ہے کیونکہ اتنے rockets Hamas کو ملے اتنا arms اور ammunition مطلب ان کی آپ سوچیں گازا سٹرپ کتنا چھوٹا سا ایک علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے جو جورت کی اسرائیل پر اٹاک جو گری پیلیسٹینین سے ان کا استعمال کر رہے ہے جنگ چل رہی ہے لیکن اس میں بڑے پلیئرز نہیں ہے اس میں چھوٹے پلیئرز انوال رہے اور حماس بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے یہ آتنگ کی ارگنائزیشن نہیں ہے تو کیا ہے جو اپنے ہی نہتے بچے عورتوں کو مروائے یہ کیا ہے یہ جنگ نہیں ہے میں بولتی ہوں میرے حساب سے تو یہ حماس جو ہے ایک اسی مانسکتہ کا شکار ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں جب سے اسلامی ٹررزم دنیا میں جب سے اس نے تشدد فیلایا ہے تب سے یہ مانسکتہ کی شکار ہے یہ لوگ اسلامی خلیفت بننے والا ہے نہیں اسلامی کا یہ جو ان کی جو منشاہ ہے کہ پوری دنیا پہ شریعہ لاغو کرے وہ ہونے والا ہے نہیں تو کیا کرنے والے ہیں یہ ان کو کیا فرق پڑتا کہ اگر یہ آرام سے اسرائیل میں گئی ہوں اور اسرائیل میں پیلسٹینین لوگ رہتے بہت آرام سے رہتے ہیں اور وہاں پہ مطلب ایراب ایلجیریان کئی سارے دیشوں کے جو لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی شانتی سے رہتے ہیں کوئی ایسی آپتی نہیں ہے لیکن جو ہماس نے پچھلے 35-40 سال میں یہ شدود کیا ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے ان ایراب اور ایرانیان ایرانیان لیڈرشپ کا جو ان کو فوڈر سمجھتے ہیں اور ان کا استعمال کر رہے ہیں اس میں ہماس کے جو لیڈر قطر میں بیٹے ہیں آرام سے ایش آرام فرما رہے ہے وہ دکیل رہے صرف گریب پیلسٹینین کو اس جنگ میں جس میں کچھ نکلنے والا ہے نہیں پیلسٹینین کے لئے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر ساتھی ایراب کنٹریز جو ہیں وہ بھی میڈلیز جو ہے وہ بھی خاص پہلے لگ رہا تھا کہ وہ بھی شاید اس بور کا حصہ بن جائیں مگر وہ بنے نہیں ہے لیکن بارال حماس جو بھی کر رہے اس سے جو پکچرز آ رہی ہیں جو فٹیجز آ رہی ہیں اس سے تو وہ ہمدردی ہی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی اسرائیل نے بچوں کو مار دیا اسرائیل نے عورتوں کو مار دیا اور اس قسم کی چیزیں دکھا رہے ون سائیڈ سٹوری جو چل رہی پاکستان دیکھیں آرزو کی سب لوگ جو ہے صرف وربل کیا کہتے ہیں سمپتھی دے رہے ہیں موں سے آپ لپ سرویس جو ہے جتنی مرضی آپ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی آرم نیشن ہے جو اس جنگ میں کود پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا نہ ساوڈی آریبیا جا رہا ہے نہ تو ٹرکی جا رہا ہے نہ تو قطر جا رہا ہے کوئی کانٹری نہیں جا رہی ہے اس جنگ میں ایجپ بھی جو ہے آرام سے بیٹھ کے یہ انہوں نے منع کر دیا کہ وہ پیلیسٹینین نیشیز کو نہیں لیں گے تو اس میں پیلیسٹینین کو کیا مل رہا سوائے یہ کہ ٹویٹر پہ شور شرابہ کیا ایراب نیشن کی آئی ٹی سیلز یا ایران کی آئی ٹی سیلز نے آپ کو پرموٹ کیا تو اسے نکل کیا رہا ہے اسے جو پیلیسٹینین مسلم ہے کیا ان کا جو ابھی سفرنگ ہے اسے کوئی حل ہو رہا کچھ حل نہیں ہو رہا ان فیٹ اگر ان کی تو میں کہوں گی کہ جو نون مسلم کانٹریز سے جو مدد جاری ہے پیلیسٹینین کو وہ سراہنی ہے وہ اپریسیشن کی لائق ہے اگر انڈیا مدد کر رہا کوئی اور کانٹری مدد کر رہی ہے ان پیلیسٹینین کی جو جنگ سے مارے جا رہے ہیں جو ہماس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اور یہ بات بے شکر کہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ پیلیسٹینین نے ہماس کو چنا لیکن یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہماس نے پہلے بندوق اٹھائی اتنا تشدد فیلایا اتنا انہوں نے آتنگ فیلایا اور پیلیسٹینین کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کیونکہ ایراب ورلڈ اور ایرانیان سب ہماس اور ہزباللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے بس چوئس کیا ہے تو میں یہ کہوں گی اس میں کوئی بھی نیشن بے شک مسلمان ہونے کے نام پہ اسلام ہونے کے نام پہ کتنا مرضی بکواس کروائی ہے سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ آپ رونا پیتنا کیجئے اپنی چیز تھمپنگ کیجئے لیکن گراؤن پہ کسی بھی ایراب نیشن نے کوئی نہ تو انٹرونشن کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں جب پاکستانی آرمی نے جنوسائی کیا بانگلہ دیش میں تب تو پاکستان کہلایا جاتا تھا تو تب بھارت نے انٹروین کیا کیونکہ جو جنوسائی ہو رہا تھا اس میں بھارت نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ٹھیک اور آج کی ڈیٹ میں آپ مجھے بتائیے اور یہ بھی آپ یاد رکھے کہ پاکستان مسلم میجورٹی ویسٹ پاکستان مسلم میجورٹی لیکن انڈیا جا کے کھڑا ہو گیا پاکستان کے ساتھ اور جنگ اس کا انت ہوا آج کی ڈیٹ میں مجھے بتائیے کون عرب نیشن جو ہے یا ایرانی نیشن جو ہے وہ جا کے پیلیسٹینین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یا انٹروین کر رہا ہے کیا پاکستان جو آپ نے آپ کو نیوکلئر نیشن کہتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں پچھلے پچھتر سال میں جس نے کی اسلام کے نام پہ کنٹری بنوائی مسلمانوں کے ہونے کے نام پہ ایک پورا ٹیرٹری لے لی کیا وہ جا کے پیلیسٹین میں انٹروین کر رہا ہے اگر بھارت نے پاکستان جو مسلمان کنٹری تھی مسلمان ریجن تھا اس ٹائن پہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی انڈیا نے جا کے وہاں پہ جنگ رکوائی کیا پاکستان کی ہمت ہے کہ وہ یہ جنگ رکوائی جو اسرائیل اور پیلیسٹین میں یہ جو ہماس میں ہو رہی ہے نہیں امت ہے تو یہ جو کولابریشن یہ جو آئیڈیا تھا کہ اسلامی امہ مسلم برادر ہوڈ اسلامی خلیفت یہ تو فیل ہے یہ سارا آئیڈیا فیل ہے کیونکہ جو گراؤنڈ پہ چیز ہے گراؤنڈ پہ یہ ہے کی آج کی ڈیٹ مرضی آپ سٹیٹمنٹ دلوائی تیسرے بات میں کہنا چاہوں گی آپ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں پاکستان جو ہے آفگان ناشنلز جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں ان کو نکال رہا ہے 1971 میں جب بانگلہ دیش war ہوا تو دو سے لے چھے کروڑ تک وہاں سے لے کر ابھی تک جو ہے کوئی چھے پانچ کروڑ جو ہے بانگلہ دیش بھارت میں آکے بس گئے آج تک انڈیا میں کبھی ایسا یہ نہیں ہوا کبھی یہ ایسی کسی نے مہم نہیں چلائی کہ کسی سرکار نے باہر نہیں نکالا آج کیا کر پاکستان پاکستان آفگان نیشنلز جو وار کی وجہ سے ریفیوجی بن کے آیا تھے پاکستان کیوں نکال رہا ہے تو مسلمان مسلمان کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی ہے نا پھر تو یہ جو اسلامی سٹیٹ کا سارا کونسپ تھا یہ تو پورا فیل ہے پھر آپ لیجے آفگان پاکستان تو پاکستان سے کئی گنا جو ہے کمزور ہے نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی پاکستان کی خود کی حالت خراب ہے بہت خراب ہے ایک نام ایک دیکھیں وہ تو اس طرح سے نکال رہے نا جو اللیگل طور پہ ہیں وہ پاکستان مانسکتہ پاکستان مانسکتہ والے جو بھارت میں ہیں انہوں نے کتنا شور مچا پہ انہوں نے کتنا شور مچا پہ انہوں نے تو ہماری جو مطلب وہ کوئی خاص ایکٹرس ہے نہیں وہ فیلڈ ایکٹرس ہی ہے سوارا بھاسکر تو انہوں نے کہا کہ کاغذ نہیں دکھائیں گے تو کس کاغذ پوچھے یہاں پہ بانگلہ دیشی جتنے بھی آپ نے دیکھے کسی نے ان فاکت لگ بگ سب بانگلہ دیشی جو بھارت میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی یہ سارا جو پروجیکٹ ہے یہ فیل ہو گیا ہے پاکستان نے 75 سال میں اسلام کے نام پہ جو جہاد چلایا وہ فیل ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اپنے لوگوں کی وہ بھوک اور پیاس پوری وہ نہیں کر سکتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ان کو ادھر ادھر سے بھیک مانگ نہیں پڑ رہی ہے تو کیا جو پوری دنیا میں ابھی ہو رہا ہے وہ ہماس کو لیجیے وہ گازہ سٹرپ میں لیجیے پاکستان میں لیجیے افغانستان میں لیجیے وہ یہ نظر آرہا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ نون مسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہندو کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے جہاد چلایا یہ فیل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان ڈوب گیا اس کی وجہ سے پیلسٹین بھی ڈوب جائے گا کیونکہ ہماس نے جہاد کا کونس چلایا آپ سوچیں کہ پچاس مسلم nations ہیں پچاس مسلم countries ہیں دنیا میں ایک jewish country بھرداشت میں ہو رہی ہے اس میڈل اس کے ریجن میں ان میں سے کسی کو بھی کیونکہ جو نفرت جو ہے جہاد کے اندر کا جو poison ہے جو نفرت ہے نون مسلم کے لیے اس کی وجہ سے کتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہ جب تک ذہنیت بدلے گی نہیں جب تک دوسرے کے پرتی نون مسلم کے پرتی مسلم society میں اسلام societies میں acceptance نہیں آئے گی tolerance نہیں آئے گی ہم اس دنیا میں پیس نہیں دیکھ پائیں گے تو سب سے بڑا سوال مسلمانوں کو اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو نفرت ہے یہ جہاد کا جو concept ہے اسلام خلیفت کا جو concept ہے اس میں اتنی نفرت نون مسلم کے لئے جو ہے اس کو کیسے نکالا جائے تب ہی ساری دنیا میں ساری problem solve ہو سکتی ہے بلکل ایسا ہی یہ نفرت بھی نکالنی پڑے گی اور جیسے اپنے کا tolerance وہ بھی لانی پڑے گی لیکن یہ جو افغانستان کی آب نہیں تھا لیکن یہ لڑے اور ہم نے دیکھا کتنا نقصان کیا لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور جو حماس کی یا فلسطین کی لڑائی یہ رکے اور